دعاوں کا اختیار ہی ہے جو تقدیر بدلنے کی طاقت رکھتی ہیں دعا کا رنگ نہیں ہوتا مگر یہ رنگ لے آتی ہے اللہ سے اس قدر قریب ہو جاؤ کہ تم دعا مانگو تو فرشتے آمین کہے تقدیر بدل جائے گی راتوں کو اٹھ کر خدا سے مانگو تو سہی دعا کی قبولیت آواز کی بلندی نہیں بلکہ دل کی تڑپ کا تقاضہ کرتی ہے کیونکہ دعا صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں لڑکی طلب اور کیفیت کا نام ہے اپنے رب سے مانگے دل کھول کر مانگے وہ چیز جو آپ کو لگتا ہے کہ ناممکن ہے وہ بھی کہہ ڈالے اس کے لیے کچھ ناممکن نہیں اس نے تو صرف کن کہنا ہے کچھ کو فوراں دے دیتا ہے اور کچھ کی آواز کو شاید بار بار سننا چاہتا ہے اور کیسے ہی خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کی آواز کو وہ سننا چاہتا ہے میرا اللہ بڑا غفور و رحیم ہے جب دعا سے بات نہ بنے تو فیصلہ اللہ پر چھوڑ دو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی حق میں بہتر فیصلہ کرنے والا ہے جب اللہ کا کرم ہو جاتا ہے تو وسیلے بھی بن جاتے ہیں اور مانگنے کا طریقہ بھی آ جاتا ہے میں اللہ سے کترہ کترہ نہیں سمندر مانگتی ہوں میں اللہ سے بہتر نہیں بہترین مانگتی ہوں کیونکہ میں جانتی ہوں کہ سب اس کے اختیار میں ہے دعاوں میں تاثیر آپ کی طلب سے آتی ہے اور تاخیر آپ کی بہتری کے لیے ہوتی ہے دعا میں گرا ایک آنسو پوری تقدیر بدل سکتا ہے تقدیر وہ سبردست قوت ہے جو آنکھ والے کو اندھا اور عقل والے کو بے عقوف بنا دیتی ہے لیکن دعا وہ شاندار کوشش ہے جو اس قوت پر غالب آ جاتی ہے جب دعائیں قبول کر لی جاتی ہیں پھر موجزے ہوتے ہیں پھر تقدیریں بدلتی ہیں اللہ والے کہتے ہیں کہ دعا الفاظ کا نہیں کیفیات کا نام ہے مظلوم کے پاس کونسا اسم آزم یا کونسا وزیبہ ہوتا ہے جو غیب سے فورا فیصلے کروا لیتا ہے در حقیقت مظلوم کی آہ اس کی آہ ساری اور بے بس ہو کے سے اللہ کی طرف متوجہ ہونا یہی غیب سے فیصلہ کروا لیتا ہے اس لئے دعا مانگتے وقت الفاظ سے زیادہ کیفیت پر تحان دو کیونکہ تم جس رب کو پکا رہے ہو وہ تو بے زبانوں کی بھی سن لیتا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جو شخص اللہ تعالی سے مدد چاہتا ہے اللہ تعالی اس کی مدد ضرور فرماتا ہے دعاوں کا رنگ نہیں ہوتا مگر جب رنگ لاتی ہیں تو زندگی میں دھنک کے رنگ بھر جاتے ہیں ایک جگہ پر عجیب بات لکھی ہوئی تھی کہ جب آدمی کسی گناہ پر قادر ہوتا ہے مگر اللہ تعالی کے ڈر کی وجہ سے وہ گناہ نہیں کرتا اس لمحے وہ جو بھی دعا مانگتا ہے اللہ تعالی اس کی دعا کو قبول فرما لیتے ہیں تجربے والی بات ہے آپ اسے آزمار کر دیکھ لیجئے کہ آپ کہیں جا رہے ہوں جی چاہتا ہے کہ نگاہ اٹھا کر دیکھیں کہ سامنے کون ہے مگر آپ اپنے نفس کے خلاف کرتے ہوئے اپنی نگاہوں کو نیچہ کرتے ہیں تو اس وقت آپ اللہ تعالی سے جو بھی مانگیں گے اپنی زندگی میں اسے اپنی آنکھوں سے پورا ہوتے ہوئے دیکھیں گے اللہ پاک انسان سے فرماتا ہے میرا ہو کر تو دیکھو ہر کسی کو تمہارا نہ بنا دوں تو کہنا